بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں تیل کا سپورٹس اور آج جو ہے وہ ہم بات کرے گے نجم سیٹھی ورسز زکا شرف تو یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ ختم ہونے جاری کیونکہ ایک دو دن رہ گئے ہیں اب اس کرسی پہ براجمان ہونے والے جو بھی چیئرمن ہوں گے وہ اب ان کا نیا نام آئے گا پیٹرنین چیف کی طرف سے لیکن جو کہانی شروع ہوئی ہے وہ پاکستان سوپر لیگ کے فائنل کے بعد سے ہی شروع ہو چکی تھی اور تب سے ہی یہ چیئے مگوئیاں شروع ہو گئی کہ نجم سیٹھی جو ہیں ان کو ایکسٹینشن کیوں دی گئی ان کو جو ہے انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے انہوں نے اندر دپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے پاس آئے نہیں ساری جو چیزیں تھیں وہ اب کلیر ہونے جا رہی ہیں وفاقی وزیر ہیں بینل زبائی رابطہ کمیٹی کے آئی پیسی منسٹر ہیں احسان مزاری ان کا یہ کہنا ہے کہ بیس جون کو نجم سیٹھی کرسی چھوڑ دیں گے اور زکا شرف کا نام نومینٹ کر دی جائے گا پیٹرنین چیف کے لیے شباز ش کریں گے ارسلان یہ کہانی نجم سیٹھی سے زکا شرف اس سے پہلے رمیز راجہ آئے ان کو ایک سات آٹھ مہینے دو دیئے گے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نجم سیٹھی کی مینجمنٹ کمیٹی میں آئے لوگوں نے ہارپن آئے ہارپن آنے کے بعد تین چار مہینے جھک کے ملے گے یہاں پہ کچھ ایسے پی سی بی کے ملازمین بھی ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ خوش رہتے ہیں ان کوئی بھی چیر من ہے وہ خوش ہی رہتے ہیں تو اچھا جرمی بڑی خوش ہی رہنا چ اچھا ارسلان کیا آپ صورتحال ہے کیا ہونے جا رہے ہیں کئی ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی جو ہیں وہ رہیں گے کئی ہلکے کہہ رہے ہیں کہ وہ زکا شرف آئیں گے کئی ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا نام نام بھی آ سکتا ہے کئی ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ مینجمنٹ کمیٹی جو ہے اس کو تو سی مل سکتی ہے دوبارہ اچھا میرے اللہ ہلکا بھی کہہ رہے ہیں تو سی مل سکتی ہے وہی وجہ ہے نا نا رو اللہ نا پہلے جنی گرمی اسی رہنا نہیں رہنا ہے پتہ نہیں لیکن جو سیٹھی صاحب کی بات ہے پسینے جیسے ہمارے چھوٹ رہے ہیں نا پریس کانفرنس میں ہمارے چھوٹ رہے تھے تو کنفرم انہیں بھی نہیں ہے اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا زرداری صاحب فیصلہ کریں گے حالانکہ پیٹرن ان چیف شباج ریف ہے فیصلہ زرداری کرے گا کون ہوتا ہے وہ کون زرداری صاحب وہ ہیں جنہوں نے آہ وزیر اعظم بنایا اور وہ وزیر اعظم کیونکہ پیٹرن ان چیف ہے اور وہ پیٹرن ان چیف اس لیے بنا کے زرداری نے بنایا ہاں یہ بھی جاتا ہے کہ ان کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا کہ آپ اپنی منسٹری رکھو گے ہم اپنی منسٹری رکھیں گے ہماری منسٹری میں کوئی نہیں بولے گا آپ کی منسٹری میں کوئی نہیں بولے گا انفرمیشن کی منسٹری مانگی تھی پیپلز پارٹی نے لیکن پی ایم ایل این نے صاف انکار کر دی تھا وہ والی تھی نہیں آئی پیس پارٹی کہتی ہے کہ ہماری منسٹری ہمارا چیرمین آئے گا لیکن مجھے جو کہ میں بیڑا گھر پی ایچ ایف دا گیتا ہے پی ایف ایف دا گیتا ہوں کریکٹ دا کرنا نہیں نہیں دیکھو میری بات یہ مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو سیٹی صاحب ہے نا اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس وقت صرف پریشر بیلڈ کر رہی ہے تاکہ جو اگلا ٹنیور ہے نا الیکشن کے بعد والا وہ لینا چاہ رہے ہیں ابھی یہ انہیں محقا دے دیں گے سیٹی صاحب کو کہیں گے لیکن سیٹی صاحب نے پیس پارٹی ہے کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چھہڑھانی وہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مقصد سیٹی صاحب کو دوارہ پی ایس ایل کا سرورہ بنا دینا چاہیے ہاں ایک کو تھے بھائیے تے کو تھے بھائیے کیونکہ ویسے بھی پی ایس ایل کو انہوں نے بورڈ سے لگ کر دیا تو سیٹی صاحب کوئی ڈیل مارن کے کوشش ہونا دیا کہ ملا ہونا نو لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے اتنے مسائل ہیں اچھا مجھے ایک سورس نے بتایا کہ گوہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی نا جب بلاول وہاں پہ تھے تو ان سے سوال ہوا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیم جائے کی پاکستان کی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا سوچیں گے اب جو نجم سیٹی یہ بیان دے چکے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی ہم جائیں گے ہم پہلے ہم نہیں جائیں گے بھارت یہ وہ فلانہ دیں گے اس سے بلاول میرے خیال میں نراز دکھائی دے رہے ہیں سیٹی صاحب سے انہوں نے بھی ملنے سے انکار کی ہے نہیں جانا ہی جانا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں ہماری حکومت وہ انڈیا والی حکومت کی طرح تھوڑی ہے اسٹینڈ لے 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 یہ تو جو بورڈ کرے گا وہ کریں گے وہ اچھی بول نہیں جانتی باہر نجم سیٹی صاحب میں اے کول بیٹھے نہیں آپ دس دن جا گے اسمان گھار اسمان گھار مجھے یہ بتائیں مجھے کہ کون سا ہے ادھر آن میری بات سن انہیں نہیں پہلے لے 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 چاندہ میں ٹور کرنا لیکن دیکھو جی میں ایک بات کہوں سیٹی صاحب جس کام کے لیے آئے تھے نا وہ کام سب سے پہلے تھا لیکشن وہ کام تھا آئین ری سٹور کرنا سیٹی صاحب وہ نہیں کر سکے آپ نے ایکسٹینشن ان کو دی کہ یہ ایک ماہ کی تقریباً ٹھیک ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے اب اب مزید ایکسٹینشن کا ایکس کو آخری دینا ہے ایکس دن ہے ایکس کو جو ہے وہ ہو اس کو مزاری صاحب ٹمکیری چھوڑ دی مزاری صاحب ٹمکیری چھوڑ دی تو وہ صرف اور صرف پریشر بیلڈ کر رہے ہیں تاکہ جو آنے والے انتخابات ہیں اچھا ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی بلاول نے جو سوات میں تقریر کی ہے وہاں سے انہوں نے تھوڑا تھوڑا ان کو نا کہنا چھوڑ کر دی ہے کہ انہیں ایک دوسرے دے آمنے سامنے آنا کیسے الیکشن کرائیں گے اور جتنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ وہاں پہ بھی وہ بھی اب اتحادیوں کے خلاف بول رہے ہیں تو یہاں سے یہ صرف اور صرف اور سب سے بڑا بہانہ ان کا ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہونے جانے گا یہ معاملہ پی سی بی والا اب زرداری صاحب یہی چاہ رہے ہیں زکا شرف کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی چند ماہ کے ہانے مجھے لگتا ہے شباز شریف اگر نجم سیٹی کا نام دوبارہ دیتے ہیں ادھر سے کنفلیکٹ سٹارٹ ہوگا کنفلیکٹ تو وہ بھی سٹارٹ ہوگا اور دوسرا ایک ڈیل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو جائے گی کہ زکا شرف جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد تو نامی نشن آنی ہے نیا وزیراعظم جو ہے وہ اپنے نئے نام بیجے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ زکا شرف آئیں گے ابھی والا جو ہے وہ زکا شرف بھی چاہیں گے کہ وہ اتنے چند مہینوں کے لیے نہیں آئے اس کی وجہ ہے نا پپس پارٹی کہہ رہی ہے الیکشن ہوں اب نون لیگ بھی جو ہے وہ ہلکا ہلکا کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زرائے تو یہ کہہ رہے ہیں ہلکے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن دیمی آنچ پہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات آگے جائیں گے لیکن ابھی صورتحال جس طرح کی بن رہی ہے پارٹیز آمنے سامنے اگر آ گئیں تو پھر تو یہ دیفنیٹلی الیکشن کی طرف جائیں گے آکیف صاحب آپ بتائیں جو نجم سیٹھی صاحب کام دیا گیا تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے الیکشن نہیں کروائے گئے ابھی تک جو ہے وہ معاملت اس طرح نہیں ہوئے الیکشن وغیرہ یہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ نجم سیٹھی کا نام ہی پیٹرننگ چیف دیں گے یا زکا اشرف آئیں گے کیونکہ احسان مزاری تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں انہوں نے آج بھی ایک نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ بیس کو نام سو جائے گا زکا اشرف کا نام دیکھیں ہم میں سیاست سے آپ کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں اس وقت ہوا جو آنا وہ پیپل پارٹی کی چلے ہوئی ہے میر کراچی بنا لور میں جنڈے بھی پیپل پارٹی کے لگے ہیں یا کوئی یا 2018 میں بھی پیٹی ای کے جنڈے پولوں بھی لگنے لگے ہیں برینڈنگ ہو رہی ہے پیپل پارٹی کی نا تو کراچی کا میر بھی وہ پیپل پارٹی کو انہوں نے ڈال دیا حالانکہ سیٹے کام کی ہیں پھر بلاول جسنا ان کو راونج کر رہے ہیں اور جسنا کہ وہ بیانات دے رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے زکا اشرف جو ہے نا وہ آجیں گے مجھے ابھی یہ نہیں لگتا کہ زکا شرف ابھی ہی سنبھالیں گے مجھے لگتا ہے کہ جب حکومت آئے گی پروپر پیپل پارٹی اگر جیتی ہے تو پھر میرے کیال میں اگر وہ زکا شرف سیاسی محاصل پر لڑائی ہو رہی ہے اب شباز شریف نے یہ کہنا ہے کہ ہم ہر پلیٹ فارم پر لڑیں تو ادھر بھی لڑ لیتے ہیں کیونکہ اب جسنا وہ ارسلان نے بھی بتایا ہے پیسی بھی چیئرمن کی کرسی کے پیچھے جانگ لائم لائٹ بھی بڑا ہے بڑا لائم لائٹ بھی بڑا ہے آپ کو بڑا ملتی ہے کیونکہ کرکٹ ہی ساب سے زیادہ پاکستان میں ہوتی ہے آپ ساب سے مائی باپ ہیں تو وہ چیئرمنشپ کے لئے ان دونوں کی آپس کی لڑائی ہونا ہے سیٹھی صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے تیز ہیں بڑے چلاک قسم کے میرا خیال ہے وہ آم بڑے آرام سے سیٹ نہیں چھوڑیں گے مجھے لگتا ہے ماملا جو ہے وہ نواز شریف شباز شریف جو نواز شریف صاحب نے لندن سے کہنا ہے وہ ہی بات ہو نہیں ہے ادھر زرداری vs نواز شریف ہو گیا سمان خان آپ کس کو جاتے ہیں کہ چیئرمن کون آئے آپ کی نظر جو مرضی آئے اسیا cup اور ورلڈ cup تک ٹور شور کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال ہوا تھا ایک پریس کانفرنس کے اندر ساپیوں کو نجم سیٹھی صاحب ٹھیک ہے اور یار ساتھ میں نجم سیٹھی مزاگ ایک الگ بات ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کرکٹ کیا ریوابل کیا ہے پاکستان میں ہمیں یہ چیز بھول لینی چاہیے پاکستان سوپر لیگ کو لانے میں ان کا سب سے بڑا کردار تھا کہا گیا تھا عمران خان کی جانب سے بھی کہ ریلو کٹا کھلاڑیاں ہیں لیکن انہی ریلو کٹا کھلاڑیوں نے پاکستان کے اندر رونک لگائی تھی کرکٹ واپس آئی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ کرکٹ کی ٹیمز بھی واپس آنا شروع ہی زمباوے آئی پھر سرلنکا آئی ویسٹ انڈیز آئی پھر آہستہ آہستہ ٹیموں کا سلسلہ بنا تو نجم سیٹھی کے ڈسپوزل کے اوپر کافی کام ہے اور کرکٹ کے لئے کافی میں تو کہتا ہوں کہ نجم سیٹھی گفتگو ہے جی ایک طرف جے شاہ نے وقتہ پایا ہی تو دوسری طرف زکاہ شرف نے نجم سیٹھی ٹیم دے رہنے اب دیکھتے ہیں کہ ایک روز رہ گئے کیا نام آتا ہے پیٹرن انچیف کی طرف سے کیا مینجمنٹ کمیٹی کو ایکسٹینشن ملتی ہے کیا نجم سیٹھی اور زکاہ شرف دونوں کا نام کٹھا آ جاتا کہ لیکشن لڑو بھئی یا نجم سیٹھی کا نام آتا ہی ہے زکاہ شرف کا نام آتا ہے دیکھتے ہیں اور بس لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس اپنے دیجئے کا رائے کہ کس کو آنا چاہیے کون پاکستان کرکٹ کی بہتری لاسکتا ہے اپنے محضبان قادر خواجہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ